سیال کورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسیحی تحریک بیداری کے مرکزی چیئرمن ڈاکٹر ایمینو العادل گوری نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسیملی میں اکلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جو نیشنل منارٹی کمیشن بل دو ہزار تیس پیش کیا گیا ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اس میں مصحب کی بنیاد پر نمائندگی کے لیے جس طرح تعداد کا تائین کیا گیا ہے اس پر ہمیں تحفظات ہیں کمیشن میں لاکھوں افراد کی عبادی رکھنے والی اکلیتوں مسیحیوں اور ہندووں کو چار چار نشستیں دی گئی ہیں جبکہ چند ہزار افراد کی عبادی رکھنے والی سیخ اکلیت کو تین نشستیں دی گئی ہیں اتنی ہی عبادی کی حامل دی کر اکلیتوں پارسی کلاش بھائی اور بدمت کو ایک ایک نشست دی گئی ہیں سیکھ نواز پولیسی واضح نظر آتی ہے جس پر ہمیں تحفظات ہیں کمیشن میں دو نمائندے اکثریت کے بھی شامل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ گریڈ بیس کے سترہ نمائندے بھی لیے جائیں گے جس سے اکلیت کمیشن کے 39 ممبران میں سے 12 مسلمان ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ ضروری ہے کہ اکلیتی کمیشن اکلیتوں کے نمائندوں پر مشتمل ہو